حمیر پور جن پر اس وقت کی بڑی اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر راٹ کوت والی علاقے کے انترگات شید پور گاہ میں بھی سناگ لگی ہے آپ کی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بھی سناگ لگی ہے آگ سے قریب لاکھوں روپے کی نقصان کی خبر سامنے آ رہی ہے موقع پر پرساسنی کا ذکاری پہنچ گئے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر آگ سے پورا سامان جل کر خاک ہو گیا ہے بتاتے ہیں کہ سیسپور گاہوں نے باسی جاگیس اور پتر کی سنلال جو کی اپنے مکان میں رہتے تھے جہاں پر ان کا کولار پنکھا چولا گھر میں گرستی کا سامان جل گیا بتایا جا رہا ہے کہ قریب چال لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے وہیں سوچنا ملتے ہی پرساسنی کا ذکاری موقع مابجے کے لیے پہنچ گئے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں جہاں پر تصویروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بھیانہ کاغ ہے قریب لاکھوں روپے کے نقصان کی خبر بتائی جا رہی ہے سیدھر رکھ کر لیتے ہیں اپنے سہیوگی سیتو کی طرف جو کی ہمارے ساتھ گھٹنا اس طرح سے جڑ گئے ہیں یہاں پر سیتو جرہ آپ وہاں پر موجود ہیں گرامینوں سے بات کریے کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس سمبند میں جہاں پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا اور قدرت کا کہہر دیکھیں کہہر بھی کیسا کہ یہ جو دھر کے گرہ سوامی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود ٹھیک طرح سے چل نہیں پاتے ہیں اور جب قدرت کا کہہر ان کے اوپا ٹوٹا تو ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنکھیں کہہر کتنا دردناک ہوگا یہاں پر میں اپنے کیمرمن سے چاہوں گا دکھا دیں یہ دیکھیں گھر کا یہ جو کھانے کا ڈال ہے چاوال ہے اور یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں بچا یہاں تک کہ ان کو کن پر کپڑے پہننے کے لیے بھی نہیں بچا ہے یہاں پر گھر کے گرہ سوامی کھڑے ہیں میں سیدھے ان سے بات کرتا ہوں کینٹ BBC اگل آگ خیل آگ یہاں تیسے لگی ہاں کام لگی آپ لوگ کہاں تیں سب ہم یہاں پر پریو کس طرح سے بوجا پائیے آپ لوگوں نے مصین月وں سے بогоые اور گاؤں کے لوگ بھی آئی conclude لاؤں کے لوگ سب لوگ آئے تھے مصین ملوائے تو آس لگ بک کتنے بجی تک سابو پاک سارے بارہ بجی اور کوئی اور کوئی دورگٹ نہیں آئی آگ کے لاؤں جی ہاں یہ تک رہ سوامی جنہوں نے بتایا کہ یہ گھر میں سو رہے تک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رہ سوامی اور ان کے پرزن کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ 24 ٹیم کے ساتھ میں سیٹو سینگ اور یہ ہے وہ تیسرا گھر یہاں پہ کی یہ وہ گھر کے گھرہ سوامی میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں یہ جو آپ یہاں پہ گھر دیکھ پا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ایک گوڑی رکھی تھی جس کے اندر انہوں نے پچاس ہزار روپے ایک طرح سے رکھ دیئے تھے کیونکہ یہاں پہ گھرہ سوامی اور ان کی پتنی ساتھ میں رہتی ہے اور کوئی نہیں رہتا ہے تو یہ ہے وہ گھرہ سوامی کیا نام ہے آپ کا جے پال جی تو کتنا نقصان ہویا کیا کیا ہوا ہے آپ کا میرا ساتھ پچاس ہزار روپے کا نقصان ہو گیا ہے اور خپرہ خال جیسا ہے لگ بھر کتنا نقصان ہے آپ کی حضر ایک لاکھ کا حضر ہوگا ایک لاکھ کا نظر جی آہ یہ کہ گھرہ سوامی جنہوں نے کہی بتایا پچاس ہزار روپے نگت رکھی تھے اور بھر کا جو چھپر اپر کچھ جل گیا اس کو ملا کر حالا کی زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن پھر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک لاکھ کا نقصان ہوا جیسے ہی آپ کی خوابار صبح بیدھائیت پرتینیدی کو ملتی ہے تو موقع پر بیدھائیت پرتینیدی بھرت اندراغی بلاک پرموک اور انی نیتا یہاں پہ دکھ درد باٹھنے کیلئے موقع پر آئی تھے آپ کا کہہ کس قدر کا ان تین گھروں میں ٹوٹا ایک یہ جو گھر ہیں جن کے گھرہ سوامی میرے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ پوری گھڑنا ہمیپو جنپت کے سیتپر گاؤں کی ہے جہاں پہ کی سوموار کی رات گاؤں میں ایک گھر میں کوہ پوزن کا کاری کرم چل رہا تھا جہاں پہ اس گھر کے سوامی اور جو اند دو گھروں میں آگ لگی ہے ان گھر کے سوامی کوہ پوزن میں سامل ہونے گئی تھے گھر میں تالہ لگا تھا آخر آگ لگی تو لگی کیسے اس کا ابھی کوئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے لیکن اس گھر کے گھرے سوامی کھڑے ہوئے ہیں میں سیدھے ان سے بات کرتا ہوں کیا نام ہے آپ کا جاگزو جاگزو کیا کیسے لگی اور کتنے ساملے لگی آگے سابہ گیارہ سابہ گیارہ کے ٹائم پہ لگی اور آپ کا چارہ نہیں بتا سکتے کیسے لگ لگ بک کتنے کا نقصان ہو اور کیا کیا جلا ہے آپ کا چار پانچ لاکھ کا نقصان ہو گیا چار پانچ لاکھ کا نقصان کچھ بھی نہیں بچیا کچھ نہیں کچھ نہیں آئیے میں اپنے کیمرو میں سے چاہوں گا کہ یہاں کی وہ تطبیریں دکھائیں یہ 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 تشبیریں ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ دیکھ لیے گا یہ کپڑے کس طرح پہ جل چکے ہیں اور یہ برطنوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہوں گے جو یہ بکشے میں برطن رکھے ہوئے تھے اور یہ وہ کاغذات ہے آپ یہ کاغذ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ اس چپلائی جانے ہیں اور یہ یہاں پہ کھڑے ہو کر دیکھنے سے نشچے طور پر یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا ہے گھر کے سوامی کا سیدھا سا کہنا ہے کہ ان کا چار سے پانچ لاکھ کا نقصان ہوا ہے نشچے طور پر جب گھر میں ایک کپڑا تک نہیں بچا تو ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر گرشتی میں لوگ کیا کیا نہیں رکھتے ہیں موسیقی